عالی حضرت امام محمد عزا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کے بالدے گرامی مولانا نکی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ ہندووں کی بستی سے جا رہے ہیں ان کا تہوار ہولی تہوار منا رہے تھے جب ان لڑکیوں نے ہندووں کی لڑکیوں نے چھتوں پہ جو کھڑی تھی انہوں نے دیکھا مسلمانوں کا ایک عالم مارا ہے مسلمانوں کا ایک مولوی آرہ ہے انہوں نے اپس میں ایک سازش ایک پلین بنایا کہنے لگی ہم ان کے ساتھ بھی شرارت کریں گی یہ مسلمانوں کا عالم مارا ہے ان کے ساتھ بھی ہم شرارت کریں گی انہوں نے جب حضرت مولانا نکی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کے گھر کے پاس گزرنے لگے ان لڑکیوں نے شرارت کے دور پہ اوپر چھتوں سے رنگ پھینکنا شروع کیا جب رنگ پھینکا مولانا نکی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ پورے کپڑے رنگ سے بھر گئے آپ نے جب اوپر دیکھا لڑکیاں رنگ پھینک رہی ہیں آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا کوئی آپ نے ان کو برا بھلا نہیں کہا بلکہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اب جملہ سننا اور سبان اللہ کی صدا نکلنی چاہیے اب توجہ کرنا حضرت کے والدے گرامی کی شان سنو مولانا نکی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ لے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی مولانا ان لڑکیوں نے میرے کپڑوں کو رنگا ہے میں دعا کرتا ہوں تو ان کے دلوں کو رنگ دے اب یہ دعا کرنے کی دیر تھی اگلا دن جب آیا نا خبر مشہور ہو گئی لڑکیوں نے کلمہ پڑھ لیا وہی لڑکیاں جنہوں نے رنگ پھینکا تھا ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ تو مسلمان ہو گئی ہیں تو یہ آلہ حضرت کے والدے گرامی کی شان ہے پھر اندازہ کرو ان کی تربیت پہ جب آلہ حضرت پلے ہیں اور بڑے ہوئے ہیں تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا